ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہ مشرف صاحب نے جمیکہ نیو یورک سے لکھا ہے کہ لوگ جو میت پاکستان بھیجتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جب میت بھیجی جاتی ہے وہ جو ڈبے میں بند کر کے بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی ایمباومنگ ہوتی ہے جسم کو جگہ جگہ سے وہ کاٹتے ہیں اندر سے کافی سارے جسم کے جو اجزاء ہیں وہ نکال لیتے ہیں کیمیکلز ڈال لیتے ہیں میت کی بے حرومتی ہوتی ہے اور پھر وہ اس میں ڈبے میں بند کر کے تب وہ میت پاکستان جا سکتی ہے تو ان کے دو سوال ہیں کہ آیا یہ جائز ہے اور دوسرا یہ کہ جہاں بندہ جو شخص فوت ہو آیا اس کو وہیں دفرانا چاہیے یا یہ ٹھیک ہے جائز ہے کہ ان کے پچھلے گاؤں یا پچھلے ملک میں ان کی میت کو بھیجا جائے پہلی بات ہوئی کہ قرآن سنت اور فقہ اسلامی کے روح سے میت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے لہٰذا اگر یہاں انتقال ہو گیا ہے تو یہی پر جو وہ شریعت کے قواعد کے مطابع اس کی تدفین ہونے چاہیے تجیز تکفین ہونے چاہیے لہٰذا یہ تکلف کرنا کہ ان کو پاکستان بھیجنا یہ ایک جذبات ہیں یہ حقائق نہیں ہیں یہ ظہر ہے کہ قبر میں جب چلا گیا ہے تو پاکستان میں قبر ہو یا یہاں پر ہو تو نیچے کا نظام برزک کا تو سب ایک ہے وہاں تو ایمان اور عمل صالح کام آتا ہے اس پر فیصلے ہوتے ہیں یہ جذبات اپنی جگہ پر ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جی اپنے وطن میں کریں لیکن شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا یہ لوگ جو احتمام کرتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور وہ یہیں تدفین کریں تجیز تکفین شریعت کے مطابق اس لئے کہ جیسے کہ آپ بتانے بومبنگ کرنی پڑتی ہے سارے بدن کو چیت کر کے تو یہ اور زیادہ لاش کی بے حرمتی ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے لہذا یہیں تدفین ہونے چاہیے اچھا حضرت جو لوگ اپنی قبور یا اپنی قبر کی پہلے سے نشان دھائی کر دیتے ہیں جگہ خرید لیتے ہیں کہ مثلا وائف کی ڈیتھ ہوئی تو کوشش ہے کہ ان کے ساتھ ہی ان کو دفنہ آجائے تو یہ جو پہلے سے بتا دینا کہ مجھے یہاں دفنہ آجائے یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں اچھا اس میں کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے اپنی جگہ متعین کر دیں کہ میری والدہ کے ساتھ میری تدفین اور فلاں کے ساتھ اس میں کوئی مضاقہ نہیں مجھے